آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آ گیا آج کل تو مٹھائی ہوتی ہو زمانے میں پیڑے ہوتے تھے تو پیڑوں کی ایک ٹوکری لائیا یوں سمجھ لیں مٹھائی کا ڈبا لائیا آلہ حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو حضور زیارت کرنی تھی فرمایا کوئی حکم میرے لیے بھئی بات یہ چھوٹی ہے لیکن ان باتوں کا پس منظر دیکھو اور آج کے زمانے میں ان باتوں کو پرکھو تو دیکھو دین کس طرح بیچا جا رہا ہے مٹھائی کا ڈبا لائیا ہے کیا حکم تھا کا زیارت کرنی تھی کوئی بات تو بتاؤ کا زیارت کرنی تھی آلہ حضرت نے نا وہ مٹھائی کا ڈبا طالب علم کا پیڑے جاؤ گھر دے آؤ وہ گھر دے آیا تو تھوڑی دیر کے بعد مرید کیانے لگا حضور ایک تعویز بھی چاہیئے تھا فرمایا فقیر نے تو دو تین دفعہ پوچھا کوئی حکمت وابنے کا صرف زیارت اچھا تعویز بھی چاہیئے کاغذ کا لم مگایا تعویز نکنے لگے اور طالب علم سے کہا وہ ڈبا تو لے آؤ گھر سے مٹھائی کا بچہ اندر سے کیا ڈبا لائیا اوہ بھائی یہ وہ لوگ تھے جو پھر حق کہا کرتے تھے اس لیے کہ دولت اثر انداز نہیں ہوتی تھی یہ مرید کو اس لیے ڈاٹ لیتے تھے کہ ان کی نظر مرید کی جیب پر نہیں ہوتی یہ اس لیے اس کو سخت ہی کرتے تھے کہ انہیں یہ نہیں تھا کہ بھاگ گیا تو روزی روٹی کیسے چلے گی کہا آلہ حضرت فاضر ڈبا لاؤ تو وہ گھر سے ڈبا مٹھائی کا اٹھا لائے آلہ حضرت نے تعویز بھی دیا وہ کہتا ہے جب ڈبا آیا نا تو آلہ حضرت نے حکم دیا نا ڈبا بھی مگاؤ اب ان لفظوں میں جلال اتنا تھا کہ میں گھبرا گیا پتہ نہیں اب کیا بنے گا میں بول نہ سکا ڈبا آ گیا آلہ حضرت نے وہ مٹھائی کا ڈبا بھی واپس کیا اور تعویز بھی دیا اور ایک جملہ کہہ کے نماز پڑھنے چلے گئے ایک جملہ فرمانے لگے اپنا مٹھائی کا ڈبا لے جا احمد رضا تعویز بھیچا نہیں کرتا ہمارے ہاں تعویز اٹھا چلا جا تجھے میں نے پہلے کہا تھا کس کام آئے ان معمولی باتوں کا خیال فرماتے ہیں اور اپنی زندگی بڑی بے نیازی کے ساتھ پڑی بڑے بڑے نواب آیا کرتے نواب آف رامپور آئے اور آکے دروازے پہ کھڑے ہوئے کا ملنے آیا ہوں فرمایا فقیر کے گھر میں کوئی ازی جگہ ہی نہیں جہاں آپ کو بٹھا سکتا کہا آپ کبھی تشریف لے آئیے تو فرمانے لگے مجھے بادشاہوں کے دربار میں جانے کے عداب نہیں آتے میں نہیں جایا گیا بینیازی کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کی تعلیمات کے اندر بھی اتنی بینیازی ہے تعلیمات کے اندر بھی اتنی بینیازی ہے میں نے راج بھی کہا تھا پھر بات دور آتا ہوں ایک شخص نے کہا جناب اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے بال کندوں تک مرد اگر ظلفے سمجھ کے رکھے تو کندوں تک بلکہ کندوں سے بھی تھوڑے اوپر ہی بہتر ہے کندوں کے نیچے یوں بال لٹکائے ہوئے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بال کٹواؤ کندوں تک جائے تھے کہا نہیں لگا میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے نہیں میرے تو فاضل بریلوی نے ایک جملہ کا اور آج جتنے لو یہ جملہ یاد رکھ لیں اور سنائیں ان لوگوں کو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور ہمارے کھاتے پڑتے کہا نہیں میرے پیر نے بھی رکھے ایک جملہ علیہ حضرت کا ہزاروں لیکچنوں پر بھاری ہے فرمایا لگے کیا کہا تیرے پیر نے بھی رکھے فرمایا شریعت نبی پاک کی چلے گی تیرے پیر صاحب کی نہیں چلے گی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی تیرے پیر صاحب کی سمحال کے رکھ اگر تیرے پیر نے رکھے ہوئے تیرے نے کٹوا وہ فعلے آرام کرے گا تو تو بھی کرے گا بلکل کسی صورت بھی درست نہیں ہے میں نہ فرما دی جانسا آفی صاحب اور لوگ آج کہتے ہیں مجھے ایک شخص کہنے لگا جی آجی صاحب سے تو مشکل تھا کو بندہ بچے میں کہتے کیا تھے ویسے سوال جواب تو کہتے کیا تھے وہ جو پراپوگنڈا ہے اس میں کہتے کیا تھے فاضل بریلوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شریعت دیکھی بڑا چھوٹا آدمی شریعت دیکھی شریعت کیا کہتی ہے ماریرہ شریف پیر خانہ ہے وہاں تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو ایک مرید تھا وہ آگیا تپلا سنگیجہ اٹھائی ہوئے کوالی ہوگی آلہ حضرت نے فرمایا تم نے وہ حدیث نہیں پڑی نبی پاک نے فرمایا میں مزہ میر توڑنے آیا ہوں میں گانے باجے توڑنے آیا ہوں اور صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے باجے کے ساتھ اظہار بیزاری فرمایا کیوں لے کے آئے ہو اس نے کہا جی کچھ محول بنے گا فرمایا میرا پیر خانہ ہے میں یہاں تمہیں کوئی غیر شریعت کرنے کی اجازت بلکل پیر خانے کے اندر ڈٹ گئے پیر خانے میں وہاں لوگوں کو بتایا اگر بزرگوں کی اولادیں بھی بگڑنے لگے تو انہیں بھی سمجھانا چاہیے اگر بزرگوں کے بچے بھی کہیں بگڑنے لگے تو انہیں بھی تنبیہات ہیں یہاں مولی صاحب کی داڑی چھوٹی ہو مٹی سے تو سو فتوہ آ جاتا ہے اور پیر صاحب کی جتنی مرضی ہو وہ ختم نبوت کی صدارت کر کے چلے جاتے ہیں کہنے ہیں فقیر اندیں یہ کیسا فقر ہے گاڑی سے اترا ہے یہ سوا کروڑ کی اور یہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے دین کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے تجھ سے تو داڑی کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو تو پورے دین کا بھائی کیسے اٹھائے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ پیر صاحب کے صاحبزادے پوتے آئے ملنے پوتے دو انگوٹیاں پہنی ہوئی آلہ حضرت فرمانے لگے ایک مجھے نہیں دے دیتے توفے میں انہوں نے اتار کے دے دی ان کے پوسٹل اڈریس پہ بھیج دی وہ انگوٹھی اور ساتھ خاطر لکھ کے بھیجا کہا حضور میرا حق تا توفے دینے کا لیکن گزارہ یہ ہے میں نے توفہ قبول کر لیا واپس بھیج رہا ہوں مہربانی کریں آپ دو انگوٹیاں پہنے گئے تو قوم کدھر جائے گی آپ اگر ایک سے زیادہ انگوٹھی پہنے گے تو لوگوں کو ہم اس مسئلے پر کیسے مطمئن کریں تو بھائی اپنی زندگی انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ بڑے مجاہدے کے ساتھ شریعت کے ہر ہر معاملے میں ہر ہر جز میں ہر ہر کونے میں قوم کی رہنمائی فرمائی چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر چیز اور آپ بڑے سخت مخالفتے ہندوانہ رسومات کے آج ہمارے ہم بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے بیٹی کی شادی کرنی ہے میری مدد کرو ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے فرمائے کیوں مانگتا پھرتا ہے کیا ضرورت ہے تو وہ جو ہے میری بات پر کیوں مانگ رہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے فرمائے بیٹی کی شادی کے لیے مانگنے کی کیا ضرورت ہے علالہ حضرت کے فتاوہ موجود ہے کسی نے کہا تو حضور عمرے پہ جانا ہے حاج پہ جانا ہے اس کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا فرمائے خبردار اشد نجائز ہے اشد جب تیرے اوپر اللہ تجھے مال دے گا تو اللہ حاج بھی اسی وقت تیرے اوپر فرض کرے گا تجھے اجازت نہیں کہ تکہتا پھرے کسی چودری کے دروازے پہ جا کے کہے مجھے بھی بھیج دو دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب رب و رسول چاہیں گے خود تیرے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے تجھے اجازت نہیں ہے دست سوال دراز کرنی کہا میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اللہ حضرت فرمانے لگے کیوں سوال کرتے ہو کہنے لگے جہیز دینا ہے فرمایا جہیز تو ہندوانہ رسم ہے اسلام تو اس کو پسندی نہیں کرتا کس کے ہاں شادی کرنی ہے کہا مسلمانوں میں تو فرمایا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہا حضور بھاس ایسی کچھ بات ہے فرمایا انہیں سمجھانا چاہیے نہ کہ تجھے بھیک مانگنی چاہیے اپنے اندر سے رسومات ختم کرنا چاہیے آج کتنی ساری رسومات ہیں جن پر لوگ عمل کر رہے ہیں کس قدر زیادہ مسائل ہے ہمارے لئے اس کا پس منظر یہ ہے کہ میندی ہم نے ہندووں سے لی ہے جوان لڑکیوں کا لڑکوں پر پھول پھینکنا ہم نے ہندووں سے لیا ہے یہ سارے لمبے چوڑے جہیز کے سلسلے یہ سارے مطالبے کر کے مانگنا یہ سارا ہم نے ہندووں سے لیا ہے اور اس کے لئے کتنے گھاڑ ہیں جو جڑتے جا رہے ہیں فرمایے ان دھوانہ رس میں پوری کرنے کے لئے تم بھیگ مانگو گے پھر اس شخص کو دو جملوں میں بات سمجھائی فرمانے لگے چھپ کر کے دروازہ رسول پہ جھوک نبی پاک کے طریقے کے مطابق چل تیری عزت بھی بچی رہے گی اور تیرا بکار بھی اللہ قائم فرما دے گا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہر اس پہلو پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہر اس پہلو پر جہاں کسی کے بھٹکنے کا خدشہ تھا